سامین اکرام ہمارے دوست ہیں محبت کرتے ہیں اس لائق ایمان اللہ نہیں جتنی عزت دیتے ہیں کائنات میں کون ایسا شخص ہوگا جو رسول اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کی درد کا مجرم نہ ہو لاکھ تقوی کے متقی ہونے کے کوئی کروڑ دعوے کرے میں صاحب گناہ ہی نہیں کرتا میری تو نماز غزہ ہی نہیں ہوتی میں نے تو تقبیر اللہ کبھی چھوڑی ہی نہیں لیکن کائنات میں مار سوائے اس کے جس کو رسول پاپ سے عزت کا تاج پہنایا ہو کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں درے رسول کو مجرم نہیں ہوں مجرم ہے کسی نہ کسی صاحبیہ سے مجرم ہے کسی نے کسی کے سہزاد تکرتی ہوگی اونج یہ آواز سے پور دیا ہوگا کسی کا دل توڑ دیا ہوگا کسی کو دھتکا دیا ہوگا کسی کو حقیل سمجھا ہوگا تو کوئی تو کوئی مجرم ہے اور ہم تو سرابہ حداؤں کے پتنے ہیں اللہ قسم یہ تو رسول اکرم کے در کی خیرات ہیں ملاب کی برطات ہیں اور یہاں کا فیضان ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری عزت کیے فرنہ ہمیں اس نیاب نہیں لیکن آج آپ نے جو عزتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام عبو حریفہ کے اس پول کے مطابق کہ جیسا ان لوگوں نے گمانت کر رکھا ہے ہمارے مطابق اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم ایسے تو نہیں لیکن ان کے گمانت کے ہمیں مطابق بنا دے اس سے رہنا رہا بنا ہو جائے گا امان اللہ اس میں صاحب پر چند جملے آج کرنے کی جسا رکھ کرونا سامین سرکوشن اسلام لاہور کا یہ جشن یہ جلسہ تابع لے مطابق بات ہے انہیں میری خطہ ہے کہ میں کچھ ایسے پرابلنز میں تک کہتا جس کے لیٹ ہوا آج میراد رسول پاک کی ہمیں بھی سجا رہی ہیں ہم اپنے کفتگو کو اپنے مقصدیے پر چھانے چاہتے ہیں میراد ہر شخص بناتا ہے ہر شخص محبتوں کا اضافت کرتا ہے اور جس قوم کے اندر اپنی تشخص کو قیام کرنے کا جذبہ نہ ہو وہ قوم و قبطار اپنا تشخص اپنا کردار و قبال اپنا عروج و برنبی کھو دیتی ہے اور یہ ہمارا عروج ہے کہ ہم آقا کائنات نمیسار جشن اپنے پر تفاہ جذبے سے بناتے ہیں لیکن سمجھنا یہ ہے کہ جشن ملاد رسول کا مقصد چاہے بھئی کیان نارے لگا کر ناتے سن کے تاریخ کر کے بان آگر کے دھر چلے جانا ملاد رسول کا مقصد مل جاتا ہے نہیں ملاد رسول کا مقصد چاہے ملاد کہتے کسے ہیں آقا ہے قائنات قیامت حضور پاک کا موغر حضور پاک قیامت حضور کا ظہور حضور کی تعلق ان سب کا مقصد چاہتا پندرہ سو سال پہلے چلے جاؤ جہاں پہ دورہ ہے عزت کے تحسوس کے لیے بچوں کو زندہ تکن کیا جا رہا ہے گناہ آن ہے ظلمت اور تاریخی کی بادن چھائے ہوئے ہیں انسانیت نخالت ہو چکی ہے انسانیت سزاک سزاک کے کام کو نہیں ہے کوئی اس کرا اکھلانے والا نہیں آرہ کی چوٹی سے رمو بیر بنے والی نور محمدی کی زیانے آرن فالن صرف آرہ کو نہیں آجان کو نہیں کائنات کے کوشن کوشن کو اپنی آج و شرحمت نے دیا عورتے جو اپنے مقام ہو چکی تھی ان کو ان کا نظر مل گیا مرد جو اپنا کام کھو چکی تھی ان کو ان کا کام کام میں اثر آیا انسانیت جو تمہیں مرد ہو چکی تھی اس کو نہ وہ رموز عزت و قدر ایسی بھی نہیں آج سوئیہ پر خائز کر دیا پھر ایسے ہی انسانوں نے جو لوگ دلوں کو گوشت اور لوگا جانتے تھے صرف بھکتہ کرنے رہا دل چاندوں کی طرح دھاکنے والا دل خون واپ کرنے والا دل جو دل کی محیطوں سے ناشوہ تھے میرے نبوز کی صورت میں میرے نبوز کی رہوں میں ان کے سینوں میں تو روح ہے حیات بھکتی حضرانی نے کہا تیرے جیسا بہت بہت جان تجھ میں ہے مگر تجھے بتانے خلال اللہ خلال اللہ بھئی اس سے پیرے تو کسی نے نہیں کہا اس کے پاس کہا بھکا چلا کہ پھر دینے والا بھکت میں آیا جب فکتی میرے والا نہ آیا تھا وہ چاندوں کی طرح دل کو خون پنپ کرنے کا فانکشن سوچتے تھے جب دل آبا کرنے والا آیا تو یہ دل اللہ تعالیٰ کے دیلان کمسیم آیا اور کسی نے زمان دال سے کہا کہ دل دیلان میں نہیں ہے تک میرے یا چب دل آگر کمسیم جھتا ہی بھکتی دیلان کیا یہ مشبت تھوڑی ہے آج بھکتے پر دیلان سانی ہو جائے لیکن کسی نے سچ کہا آنکھ والا یہ آنکھ نہیں جانوروں کے پاس بھی یہ آنکھ ہے دیواز تک وہ بھی دیکھ لیتے ہیں بیگی بچوں کے لیے روٹی ٹپلا آپ اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کر جنابا ہے آہا ان فندت و قمال اس دوش دوش سے نہیں سائری حسن سے نہیں اور یاد رہ تو انجور سرکوشان اسلام ایسی عالم کی روحانی تحلیت ہے جو اندھے حقیدے میں نہیں چلتی اگر صاحب کسی کا چیرہ حسین دیکھا ہم نے کہا صاحب ولی ہے اللہ تو بڑے بڑے حسین انڈین کلموں میں بھی مل جاتے ہیں عیسائی اور یہودیوں میں مل جاتے ہیں جب سب کو بری شکل ہوگی ہرے بند کمرے میں کسی نے بطاہ شاہر کر دیئے ہم نے کہا یہ تو ولی ہے کسی نے ایک چیز کا پتہ لے دیا ہم نے کہا ولی ہے ایسے اندھے حقیدے پہ ہم نہیں چلتے یہ جو چھپاہ دیا یہ تباہ شباہ دیا ہندو کے چوٹی عیسائیوں کے پادن ہندو کے ساتھوں مسلمانوں کے حامل کسی نے کہا اگر کوئی ولی کے بہا ہے تو کسی بھی نہیں ہوگی آہا جو بہت کر سکے اور یہ کر جائے بہت کر سکے اور یہ کر جائے تدریل ہو جائے گی جو یہ ولی ہے اسے سلطان پاہ سے کہا ہوا پر اوڑے پانی پہ چلے ہاتھ میں سوئے ولی حکم اللہ یہ طاقتیں بریوں کے پاس بھی ہیں شہطان کے اس پر پاس اکھنے والوں کے پاس بھی ہیں پوچھا پھر بریوں کس کو کہے کہا اس کو کہنا جس کی نمائل میرے شاہی میرا شاہی میرا شاہی میرا شاہی 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 جہاں میرے معلوم رہیں گے اور تھیرے صند رہیں گے میری دفت دونکہ بہت سمجھیں میں کہیں بات کر رہا تھا الہے ہم نے اگر کسی شخص کو مدبہ کی بات نہیں دیکھتے ہمیں پایا جس نے جنروں میں اپنی جوانی کو یکا کر ہم جیسے گنبے نوچانوں کو اپنی صحبت دے کر اللہ کے ذکر کرنے والا جائے ہیں آج تم فکر لگتے ہو ایک نہیں ایک ہزار ایک ہزار نہیں ایک ناک لگو جس کو اپنی سر دیتا ہے اس کا تم کچھ بگا نہیں سکتی جنہیں تم نے فکر دیئے اس کا پیغام اتنا بڑھنا چلا گیا بے شک اس لیے نہیں کہ باہت آدھا کی گھتیاں خیرات میں لے کے جانی وری بند کے بیٹھ دیا اس لیے نہیں ہم بہن پر بھی کہتے ہیں گھتی نشی ہیں گھتی کی عظمت کو سلام جگر صحب تمہیں اس وقت ولایت کا سلام ہوگا جب تمہارا سینہ ماند ہوگا گھتی کو سلام ایک بھولی جب گزر گیا جو گھتیاں چل رہی ہیں وہ ولایت کے لیے نہیں ہے ہستاسی میں کسی کی نظر سے بس جب جب پیری موری تھی کرتے پھرتے ہو لاکھوں کا دوز میں روحانیت سراب رہتے ہو چھوڑ دو ان کو ان سے دھائے کسی ایسے جفاف چلے جاؤ جس کو رسول اللہ نے اس وقت میں بٹھایا ہے اللہ علیہ وسید دوز میں روحانیت تروان چلے گا کچھ قید ملے گا وہ حضور کو دیکھے گا وہ اسپار کو دیکھے گا ایمان تعمل ہو جائے گا اس صوبت میں آورا جس کے لیے کسی نے کہا کہ دلیں پیگار پیگا کر دل خوبید ہے جب تک اللہ تیری ضرب ہے تاری اگلی ضرب ہے تاری ہم زیادہ تغیر اس کو بنی کریں گے کیونکہ بہت وقت لیٹ ہے میں بھی دیس میں آیا سنہ خواہ بھی باتی ہیں میں اس سے پہلے کہ آپ کو پیگا میں شکر دوں ناد سے پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں ناد اس لیے کہ زمین دل اللہ کے ناد کے نائک ہو جائے جس دل میں رسول اللہ کی محفت نہیں اندھا کے قسم وہ ناد ورسول اللہ کی میعاف میں نائک ہے نہ حضور کے فقر کے نائد ہے نہ حضور کے قوم کے نائد ہے یہ لوگ جاہل ہیں جنہوں نے سمجھ پاہے کہ تم یعشن بنیں گے اور دنگا رسول ہوجائے گا پس دخواد دنگے اور دنگا رسول ہوجائے گا وہ جاہل ہیں ان کو بتا نہیں ہے کہ جب تک ہمارے تفکرات میں گنڈی خواہشات کے غمیش دوسرے دور ہیں ہمارا نفت گنڈی شکل میں موجود ہے اس وقت تک اس طیب و باہر سے سینے سے ملاقات نہیں ہم سکتی خوسم خانے میں نہانا اچھی بات ہے جساں بات ہوتا ہے لیکن اللہ جسم اس باقی سے ہنمہ نہیں ملے گا رسول پاک نہیں ملیں گے یہ تو امت میں ایک دوسرے کو پگل کی اور قریبانے کے لئے پاکی اور پہارت ہے تاکہ تمہیں لوگوں کا آنا دیں پور نہ کر دیں اچھی بات سننے سے حروم نہ ہو جاؤ اگر حق کو چھتے ہو تو گزر خانے کی پاکی پر اکتفاق نہ کرنا کسی بھری کی پاک دانا جس کی ملے نور میرے دل کو پاک کر دیں جب بہت ہوتا تو رسول بھی ملے گا اللہ بھی ملے گا وہ قرآن کہ جس کو رب پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا تو پہاڑوں نے جواب دے دیا کہ اس بات استطاعت نہیں رکھتے قرآن کا بوجھ ٹھا سکیں وہ قرآن جس کے بوجھ کو اٹھانے کے لئے سمندر کی وسطیں بھی تلیل پڑ گئیں وہ قرآن جس کی وسط جس کے جلال کو سمحلنے کی طاقت اس زمین میں نہ کی اسام کی تو اسی قرآن کے جلال کا بوجھ اس کی تمام وسطوں کے ساتھ اگر ہانے کے لائق کسی کے نے خواہیا تو وہ قلب استویحی نکلا دوستو قلب وہ جس کے لئے سلطان لارفی برحان المسلین مقتدہ کام فرمایا دل دریا سمندر و ڈونگے کون دلادیاں جانے ہو سامعین وہ دل جس کے لئے فرمایا دل کے اندر ہی دریا اور سمندر غرق ہو جاتے ہیں اور اسی دل کے لئے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قلب مومن عرش اللہ قلب مومن بیت اللہ کہ یہ دل ہی تو ہے جو اللہ کا گھر بنتا ہے یہ دل ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ کا عرش بن جاتا ہے مگر افسوس کہ آج ہم اسی دل کی عظمتوں اس کی رفعتوں اس کی بلندیوں اس کی تمام علوہیت تمام اس کی حقائق اور تمام اس کے شواہش سے یکثر محروم ہو کے ایسی زندگی گزرے ہیں جو بے ربط ہے دنیا اور مال و ذر ہو جانے سے خدا کا قرب نہیں ملا کرتا محض خانے میں مہانے سے دیدار مصطفی نہیں مل جاتا یہ دیدار یہ لذت یہ قرب یہ منازل اسی لوحات میں ملے کرتے ہیں جب آپ دل اور سینہ پاک اور طیب اور طاہر اور منور ہو جائے خانے میں نہیں بلکہ انہوں کی نظر سے ہوتا ہے تب ہی تو کس نے کہا آنکھ والا تلاش کرو نظر والا تلاش کرو کشمہ بین والا تلاش کرو ہاں انہی کی نظریں کامل ہیں کہ ان سے مردہ دل منور ہوتے ہیں بے زمین بے زمین بے حال باہ حال ہو جاتے ہیں رسولہ کی بارگاہ میں ملے والے تمام صحابہ کی زندگیوں کا اگر آپ باہر اتعلق کریں آپ پر لقیقہ انکشف ہو جائی کہ ان کو اروج بلندی مراتب کمال محض عبادت کی وجہ سے نہیں لے بلکہ اس لیے مل گئے کہ محضات رسول کا قرب مل گیا تھا ان کی بلندیوں کے اندر نگاہ رسالت میں آپ کام کرا کرتی تھی اسلام کی آرکان انہیں نماز کی نماز تو باہر میں ہوئی ہے وہ تو صحابہ پہلے میں چکے تھے صحابی ولی سے بڑا درجہ ہے ان کو یہ درجہ نماز سے نماز تو باہر میں ہوتی ہے تو ان کو یہ درجہ کہلا حضور پاک کی بہت سے ملا حضور پاک سے عشت کرنے کے سبب مل گیا آج وہ عشت ہم سے نکل گیا رہے رسم و رواج کی نعرے رسم و رواج کی داوے ہمارے اندر رہ گئے تو ہمارے اندر آج وہ مکا وہ دولت وہ اونگندی نہیں تبلما نے کھا کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تُو ایک ٹوٹا ہوا تھا گوادی تُو نے جو اسلام سے ہی رکھ بائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمائیں تجھ کو دے مارا کانسی ایسی چیز ہے جو تُو نے کھو دی ہے اور تُو اسفر سافلین کی پستیوں میں دفن ہو گیا ہے اور وہ کنسی شئے تھی جو تیرے پاس تھی تجھے سوریہ میں مقیم تھا بگری مہنوالے تجھے رکھ کر اپنا این قانون بنایا کرتے تھے آج تُو نے دیکھ کے قانون بنایا ہے یہ بٹا یہ الٹا پھر تجھ میں کیوں آیا محض وہ چیز کھو جانے سے جانتے ہو یارو وہ چیز کیا ہے تعمیر دل ہے تعمیر انسانیت ہے تعمیر انسانیت محض پاک کپڑے پہننے سے نہیں ہوتی تعمیر دل غسل خانے میں نہانے نہیں ہوا تعمیر انسانیت اقائے پانات کی میراس اور حضر کے سینے سے پھوٹنے والے اس نور کے گھوتے سے ہو رہا ہے جس کی چنگاری کسی سینے پر جائے کسی عاشقی نظروں کے توصل سے سینے کے اندر اتر جائے تو اس سینے میں کبھی یار کا جلوہ ہوتا ہے کبھی محبوب کا جلوہ ہوتا ہے کبھی وہ غصبہ کو دیتا ہے تو کلاتا گنج بخش کو دیکھتا ہے تبھی رسول اللہ نے کہا مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کے نور سکتا ہے وہ یاد دکھے گا جب نور اس کے سینے میں آئے گا مومن بلے گا جب نور اندر اترے گا آئیے اس نور کی تعلیمات سننے کے لیے اس جلسے گاہ میں بیٹھیں آج اثر حاضر کی عظیم روحہ شخصیت ملسید نریاز احمد گوہر شاہی دامت براکات ملالیہ بنفس نفیز تشریف رہے ہیں ہارے قسمت نیاوری کی آج ہم اس کتاب اس جلسے زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدب کا آلہ مقام آیا یہ کون سسے کفن لپیتے چلا حلفت کے راستے پر فرشت حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی احترام آیا سامین احترام کس کا اس کا جو امینِ وراثتِ رسول پاک ہو احترام کس کا وہ جو رسول اللہ کی آنت امت کے باسیوں میں تفصیم کر رہا ہو عزت کس کی جس کو اللہ اور اس کے حبیب میں عزت ہی ہو اے میں نے کسی پہ بیعت کر یا وزیراعظم کسی پہ بیعت کر وقتی عزت تو ہوتی ہے لیکن وہ عزت جس جو زمانے کے دلے رہو اتر جائے وہ عزت جو امت کے باسیوں کے امبر گھوٹائے وہ عزت جو کائنات کی تمام بلندیوں میں تسلیم کی جائے فرشتے بھی جانتے ہو جناب بھی جانتے ہو ملائکہ بھی جانتے ہو اللہ کی اسم وہ عزت وہ ہے جو دہلی رسول پہ لاکرتی ہے ہاں تم سمجھتے ہو دانا بھئے جس نے اس کے کچھ کرس پہ لیے ہے یا کمپیوٹرائزیشن کر رکھا ہے یا کمپیوٹری ہولڈر ہے ہم کہتے ہیں اگر وہ آقا کائنات کی میراست جاہل ہے اور آقا کائنات کے قرب کے ہاتھ دے اللہ نے اس پہ ہی کھولے تو وہ جاہل ہے بڑا لکھا جاہل ہے کیونکہ قرآن جاہل ان پہتا ہے عدبِ عصر سے جاہل ہوتے ہیں آقا کائنات کے محبوب بندوں کا عدب نہیں ماندی ہاں ہم بھی کہتے قرآن سے پوچھو ابو جل کو اندھا کہہ دیا اس کو بہرہ کہہ دیا وہ تو قبیلے کا سردہ تھا وہ تو بڑی بڑی پتے کر تھا لوگوں کے فیصلے کرتا تھا سب کی باتیں سنتا تھا سب کو فیصلے دیتا تھا لیکن قرآن نے کہا سم من بکمن یا حملہ یرجو یہ اندھا ہے یہ بیعہ ہے یہ گوندھا ہے کیونکہ آقا ہوتے ہوئے بھی آقا کائنات کو عدب سے نکھا بھئی آنکھیں رکھتا تھا لوگوں کو دیکھتا تھا آنکھ والا تسلیم کیا جانا چاہیے مگر اس کی آنکھ نے سب کو تو دیکھا مگر رسول اللہ کو عرب سے نہ دیکھا اللہ نے کہہ دیا یہ اندھا ہے زبان نے تہا باتیں کرتا تھا لیکن حضور کی بردہ بے کسپ میں عدب کے جملے بولنا اس نے نہیں سیکھے تھے اس کو حضور کی بردہ کی آداب والی گفتگو نائی تھی آقا کائنات کی بردبی کے سبب اس کو کہہ دیا یہ گونہ ہے آقا کائنات کی سچی میٹھی اور بے باق تعلیم جو مدیشہ تھی اس تعلیم پر لب بیک نہ کہا اس تعلیم کو عدب سے کم نہ سنا تو قرآن نے کہہ دیا یہ بیرا ہے اللہ کی قسم یہ قیامت تک کے لیے مر ہو گیا قیامت تک کے لیے محمدی مشرف کے ایمان سلالین آلیہ کاملین تشریف لاتیں گے اور وہ لوگ جو ان کی باتوں کو اب سے ننیں گے ان کی بارگاہ میں عدب کی آت نہ اٹھائیں گے عدب کے قدموں سے نہ چلیں گے عدب سے حاضر نہ ہوں گے وہ اسی طرح ابو رحل کہلائیں گے ہر دور کے ابو رحل الگ ہوتے ہیں ہر دور میں یزید الگ روپ لے کے آتا ہے ہر دور میں حسنیت عبدالقادر جیلانی کا جلے باس پین کے آتی ہے کبھی مہین الدین کا لیاس پین کے آتی ہے کبھی بابا فی کا رن لے کے آتی ہے کبھی سلطان بو کا مشعلہ ہو کے آتی ہے تو کبھی گوڑ شاہی کا روپ میں آتی ہے یہ سب اب بے کعبہ کی قسم حسین کے رنگ ہے حسینیت کے رنگ یہ بے باک ہے یہ بے لوس ہے ان کی تعلیم میں آقا کائنات کی تعلیم آقا کائنات کا درد آقا کائنات کا سوز بنہا ہے یہ تم سے چندہ تو نہیں مانگ رہے پیسہ تو نہیں مانگ رہے ووٹ بھی نہیں لے رہے تمہیں مریض بھی نہیں بنا رہے تم سے بیعت بھی نہیں لے رہے مالو سر کی بھی ان کو تبنہ نہیں رب زمیار بنایا ہے پھر کیا جائے یہ دور دور جا کر گشت کرتے ہیں اپنی تعلیم مسیحائی کا سور پھوک کے لوگوں کے مرادوں کو لوگ کی مردہ سنی زمین سنہ کو اپنی نرے کیمیا سے منور کرتے ہیں یہ مشقتیں یہ تکلیفیں جھیل کر امت کا درد ہے نا تو یہ فیض رہے ہیں مگر بیعدہ ہیں وہ لوگ جن کی اقل دنگ ہے نظر ہیں وہ لوگ جو فتحے لگاتے ہیں ہاں ہاں یارو اشعار میں ناتوں میں قصید و تغاریر میں ہم بار بار کہتے ہیں اے سبز گمبہ والے کسی ایسے مسیحہ کو بھیجتے جو ایک بار پھر پوری امت بگڑی بنا دے اور یارو بتاؤ سری کس روپ میں آواز دیتے ہو کس روپ میں آئے گا تمہارے سامنے تم تسلیم کروگے تمہیں کیا قصوٹی ہے کہ تم جان لوگے کہ یہ حضور امین ہے اور یہ حضور امین نہیں کیا قصوٹی ہے تمہیں پاس تم نے سجا ہے کوئی تماشبین آئے گا کوئی جتوکر آئے گا جو چلے گا تو سونے ہی مشلیہ مکریں گی جو ہنسے گا تو گلاب کے پھول برسیں گے یارا آقا کائنات کا سالار جو آئے گا محمد کی تعلیم لے کر آئے گا ہاں جو حضور نے دیا وہی وہ بھی دے گا بھئی حضور کا جانشین ہوگا حضور کی دولت کو نڑائے گا اور حضور کی کیا دولت تھی آقا کائنات کی بارگاہ بے گر بنا میں آرے والے تمام لوگ اصحابی کے مردبے پر فائز ہوئے کیوں ان کے سینے اس میں ذات لفظ اللہ سے منبر ہوتے چلے گئے کائنات کی ہر شئے مخلوق ہے تم اپنے تصورات میں قید کر سکتے ہو مگر اس میں ذات لفظ اللہ مخلوق نہیں ہے یہ خالقیت کی صف سے متصف ہے یہ تمہارے باپ قدمیں کسی میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں ذات اللہ تصور میں کر کے اپنے دل پہ ثبت کر دے یہ دل پہ اس وقت آتا ہے جب خالق کائنات آتا ہے یہ مخلوق میں تاکر نہیں ہے کہ صفت خالقیت رکھنے والے اس میں ذات اللہ کو اپنے تصور میں لیمٹیٹ کر کے قید کر کے دل پہ ثبت کر دے ایسا نہیں ہے تب ہی میرے نبی نے کہا اس میں اللہ شیعن طاہر لا یستقر اللہ بے مکان الطاہر اس میں اللہ پاک ترین شیع ہے لا یستقر یہ استقرار نہیں پکرتا اللہ بے مکان الطاہر جب پر اس کا مکان پاک نہ ہو جائے تو آقا کا غلام کیا کرے گا آقا کا غلام آقا کا امین آقا کا نائب اپنی نظروں سے تمہارے اس مکان کو پاک طاہر و طاہر کر کے اس میں ذات اُبار دے گا اس میں ذات دینے والا نائب رسول ہوتا ہے سامنے اکرام آج وستی یا جلوہ گر ہوئی ہے جو ہمیں حقائق انسانیت کی عظمت و بلدی سے آگا کرے گی وہ لوگ جو لسے گاہ سے کھڑے ہیں سائید میں کھڑے ہیں میں بڑے عدب سے ان سے گزارش کروں گا جو ہنسی آ رہی ہے نا ان کا فیض سا سندر دور بھی لوگ ملتا ہے آپ نشیستوں پہ بیٹھ جائیں آپ کو دیدار بھی ہوگا آپ کو خطاب بھی آرام سے سننے کو مل جائے گا نشیستیں آپ کے لئے رکھیں آپ نشیستوں پہ بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں لوگ تشیب رکھیں تاکہ جلسے کا نظم و ذات اور ڈسپلین برقرار رہ سکے ہم آپ کے بڑے ممنون و مشکور ہوں گے دوستو جو محبتوں کے ساتھ میرپور کی انتظامیہ نے اس پروگرام کو سجایا ہے اس کا حوصلہ و ذائق کے لئے آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کے طرائے ان کے طریقے کو فالو کریں ان کے ساتھ تعاون فرمائیں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں آپ تشیب رکھیں تاکہ سرکار شاہ صاحب کے عزت و احترام کے لئے جو پروگرام منقیت کیا گیا ہے اور یہ خطاب کے لئے ہم نے ارنج کیا ہے یہ صحیح طور پر ہر عام و خاص اس سے فیرزیاب ہو سکے سامین اکرام ہمارے درمیان سنہ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی تشیب رمائے ہیں این الدین قادلی صاحب جن کا تعلق حیدربہ سے وہ آواز سن رہے ہیں تو ناعت رسول پاک کیلئے اسٹیج پہ آ جائیں جب تک وہ اسٹیج پہ آ جائیں میرے ساتھ مل کر پوری محفل ایک مشہور زمانہ ناعت پڑھے تاکہ ہم سب آقا کانات کی سنہ خانی میں شمل ہو جائیں سب ہل کر اللہ میں سب ساتھ دےئیے تاکہ ہم سب کی ایک آواز نکلے اور عشق الہی اور عشق رسول سے ہمارے گرمہ اٹھیں پڑھئے اللہ 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 اسم ہم دا مody تاکی اللہ 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 رہا اللہ احداث سبولہ دلالتی اللہ 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 جو ہمارے قلب کی تمانیت کا احتمام بنا دے سامنے اکرام ذاقیتن وہ لوگ ہی مسیحہ ہیں جو سین کی بنجر سین کو اپنی نگاہ کیمیا سے منور کرتے ہیں تبیت علامہ نے کہا نپوچھ خرط پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیڑھے ہیں اپنی آتینوں میں تبیت علامہ نے کہا کہ تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند اب ضرورت ہے تیرا فیض ہو آئے ساقی حالانکہ ہندو پاک کے میخانے تو کھلے ہیں خانقائیں اور آستانیں تو ہمیشہ کھلی رہی ہیں علامہ نے کیوں کہا کہ اے محبوب حقیقی تین سو سال سے یہ بند ہے اس لیے کہ اللہ کے دور میں سلطان بہو علیہ الرحمت کو گزرے ہوئے تین سو سال کے تھے اور تین سو سال میں اس میں ذات کا قلبی ذکر اس میں ذات کا قلبی فیض دینے والا کوئی مسیحہ نہیں آیا تھا اس دور میں لوگ بس بیوارے تو آئے ساس اندل لیتے ہوئے اللہ یعنی کا ورد بتانے والے تو آئے دورتاج کی تخبیحات اور ورد و وسائف کی نعمتیں بات والے تو آئے ان کا مقام بھی ہے ان کا مرتبہ بھی ہے ان پہ عدو ثواب بھی ہے ہم ان کی نبی نہیں کرتے لیکن جو میرہ سے رسول ہے لفظ اللہ کا قلبی ذکر جو دھرکلے میں اتر جائے ایک لاکھ اسی ہزار زنان و دور کے سینے کو عرش الہی بنا دے ایسا فیض دینے والا سلطان بہو کے بعد علامہ کے دور تک نہیں آیا تو یہاں ہے مو بھی حقیقی کسی ایسے کو بھیج جو میخانے کے درمازے کھول آپ کا ذاتی فیض امت کے سینوں میں اتار دے سامین اکرام شاید بھنت پڑ گئی ہو علامہ کو کہ کوئی ایسا آنے والا ہے جو اپنی نظروں سے لوگوں کی تقدیریں بدلے گا اپنے نگاہوں سے لوگوں کی سینوں میں میرا سے رسول چاگزی کرے گا اور چوشی خان کا ہم بھی خاص خاص پٹھا کر دی جاتی تھی ہم کو فارغ کر دیا جاتا تھا خاص اور بھی خاص الخاص کو دی جاتی تھی وہ شراب محمدی پلانے کا دور آ رہا ہے وہ یہ ایسا بھیج رہا ہے اللہ جو سب کو پلائے گا تو اللہ منہ نے یہ کہا کہ گزر گیا وہ دور ساکھی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے آلے بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی عبادہ خوار ہوگا یہ نہیں کہا ہو گیا اگر ہو گیا کہتے تو ان کے دور کی بات ہو جاتی ہو سکا کہتے تو پہلے کی بات ہو جاتی آہ ہو گا بھئی میں نے نہیں رہا لیکن میں سن لیا ہے کہ ایسا روڑ آنے والا ہے جس میں اس میں ساکھے شراب محمدی کے پیمانے خاصوں کو نہیں پلائے جائیں گے بلکہ بہت سارے عام شہراب بازاروں مارکتوں اور میدانوں میں آواز دیکھے پوچھا جائے گا ارے کوئی ہے جو میرہ سے رسول کے طلبدار ہو کہ ہم اس کے دل میں شراب محمدی کا پیمانوں لگتے ہیں ہاں اور یہ آگیا ہے آپ دیکھتے ہیں زمانے میں یہ ہو رہا ہے اور اس نظر کا اس دور سے تعلق کتنا ہے اللہ میں نے اس میں یہ بھی کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے انجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی تمہاری تہذیب اپنے انجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی کراچی میں کیا ہو رہا ہے بھئی کو بھائی مار رہا ہے ہمارے خنجر ہماری گردن ہے نا بھئی اس دور کی بات ہے نا تب اللہ میں نے کہا تھا دوری تہذیب اپنے انجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشانہ بنے گا نا پائدار ہوگا ہوگا یہ دور ہوگا یہ دور ہے نا اس دور میں یہ ہو رہا ہے اور پھر اللہ میں نے اسی نظم میں کہا کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو پل گیا تھا نکل کے سہرہ سے کون آیا تھا ذرا تاریخ پر کریں سہرہ سے جنگل سے آئے آنے واہ کون تھا شمس طبریس اللہ کا فقیر اللہ کا بندہ وہ مرد خدا جس کی نگاہ کیمیا میں ملنہ روم جن کا شہنشاہ روم کہتے ہیں ان کی تقدیر کو بدل دارا ان کے سینے کو اس میں ذات کا پیمانہ پلا کر روحانیت کا باداخوار کر دیا اور شراب محمدی کا وہ دیوانہ بنایا کہ مرنہ روم نے اپنے مرد کو چھوڑ کر ایک فقیر کی جھوپڑی میں دیرہ لگا لیا لوگ کہتے تھے روم پہلا روم دیوانہ ہو گیا اور روم کہتے تھے جو دروازہ یہ کتابوں کی زندگی مجھ پہ نہ کھول سکی ایک فقیر نے اپنی نگاہ سے کھول دیا اب علامہ کا شیر دیکھئے آپ کہتے ہیں نکل کے سہرہ سے جسے روم کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا سنا ہے خدسیوں سے میں نے میں نے دیکھا نہیں ہو تو اس کا زمان میں نے نہیں پایا کہتے ہیں سنا ہے خدسیوں سے مجھے فرشتوں سے میں نے سر لیا ہے سنا ہے خدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشار ہو گا ایسا بلی بھی آئے گا جو کئی مفتیوں کے نشے اتارے گا کئی لوگوں کے پر دروس کرے گا اور کئی بنجر سینوں کو نور مارفا سے روشن اور منور کر دے گا سامین اکرام اٹھو خوش کے ناخن لو قیامت کی ساری نشانیاں دنیا دیکھ رہی ہے تم کس انتظار میں ہو اللہ نے اس گرین سینل کو دیکھ کے شاید کہہ دیا تھا اٹھو اٹھو وگر نہ ہوگا اب حشر یہاں بپا دو زمانہ چال قیامت کی چل گیا قیامت کی نشان ہو چکی ہے اس کا گرین سینل ہو چکا ہے انہیں سکتے خطا اور سکنے کے روز ہم کر رہے ہیں اس ہستی کا زمانہ ہم پا رہے ہیں اللہ کی قسم اکرہ دب ان بلیوں کا عرب کرو جن کی نگاہوں میں نور محمدی بولتا ہے کیونکہ اس باب میں محمدی گھرستا ہے کسیوں میں نورِ خالتِ مات قربتا ہے یہی بلوگ ہے کہ جب یہودی عیسیٰ کا موجودیوں میں موجودے تو ان کو بھی باب محمد کا دیونا کر دیا ہاں ایک یہودی ایک عیسائی شاہ صاحب کی بارگاہ میں آئے مانچسٹر میں مانچسٹر انگلینڈ میں کہنے لگے صاحب آپ جس دعوت کو لے کے آئے وہ قرآن کی ہے میں زبرون کو مانتا ہوں یہ انبی کو مانتا ہے آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ محمد رسول اللہ کا پیغام حضور آپ کے نبی کا پیغام ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں یہ موسیٰ کو مانتا ہے آپ اس کی بات دیں گے وہ اسلام میں عیسائیت کا ہوں یہ یہودیت کا ہے بھئی کس طرح آپ کو فالو کریں کس طرح آپ کی دعوت کو لبے کہیں آپ دین الگ آپ کی کتاب الگ آپ کا نبی الگ اس کا الگ اس کا دین الگ اس کی کتاب الگ میرا دین میری کتاب میرا نبی الگ کیوں کر فالو کریں آپ کو شاہ صاحب مسکرائے گردن جھکائی شاہ صاحب پہ ایک بڑا بہت محبت والا انداز ہے اس طرح نے پھر آپ نے سر مبارک کو اٹھایا سر انور کو اٹھایا اس کی طرف جگہ بھئی یہ بتاؤ قرآن زبور انجیل تینوں الگ الگ ہیں مانا یہ بتاؤ یہ تینوں صحیحے کس نے بھیجے کس نے بھیجے کہا گوڈ گفت تھا اللہ کی طرف سے تھا کہا مانتے ہونا اللہ کی طرف سے تھا بلکل کہا چلو عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام محمد رسول اللہ علیہ السلام ٹھیک ہے تینوں نبی اللہ لیکن یہ بتاؤ یہ تین نبی کس کے تھے کیونے لگے اللہ کیونے لگے تھے فرمایا عیسائیت ہو یہودیت ہو یا اسلام ہو مذہب کوئی بھی ہو ان کتابوں کا یہی مذہب تھا تو یہ مذہب کس نے بنائے کہا اللہ نے بنائے کہا تو اللہ کو تو مانتے ہونا کہا بلکل ان کو اس کو کیوں نہیں مانے یہ سب نبی اسی کے تھے دین اس کے تھے کت صریفے اس کے تھے اس کو مانتے ہیں شاہ صاحب نے کہا بس پھر ٹھہرو ہم آغاز وہاں سے کرتے ہیں جہاں تو اختلاف نہیں جہاں اختلاف نہیں ہے آغاز وہاں سے کرتے ہیں اب ہم تمہیں لفظ اللہ دیتے ہیں اس لفظ اللہ کی مشک کرنا اور اپنے سینے پر یہ لفظ تصف میں جمانا اگر اس نے تم پہ مہربانی کی اس نے تم کو پسند کیا تو اس کا نام نو سے تمہارے دیو پہ آ جائے گا جب یہ نام آ جائے گا تو ممکن نہیں کہ پھر وہ تمہیں گمراہ چھوڑ دے پھر جو ہدایات والا مذہب ہوگا اس میں خود تمہیں لے آئے گا ہم اس نام کو تم سے کہتے ہیں اس نام تم مشک کرو فورا اور جستان انہیں کہا یہ دعوت ہمیں قبول ہے اس نے دعوت قبول کی مسلمان بیٹھے تھے شاہ صاحب نے فرمایا تم لوگوں کو تو حاجت نہیں ہے تمہیں یہ دکھانے کی حاجت نہیں ہے تم تو پہلے سے اسلام کی باتیں سنتی آئے ہو لیکن اس کو آج ہم دکھائیں گے کہ اسلام مذہب کیا ہے اس کی حقانیت کیا ہے آپ مقین کریں وہ پیٹ جس کا اب نام بھی مسلمان نے مذہب دیا گیا ہے وہ پیٹ جو پہلے کا پیٹ تھا جو عیسائیت سے تعلق کرتا تھا اس کو جب شاہ صاحب نے ذکر بخشا تو وہ کارڈ ریف کرنے کے لئے جا رہا تھا تو کارڈ ریف کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا اس نے کہا میں اب بیان نہیں کر سکتا میں بیان نہیں کر سکتا میرے سینے میں کیا ہو رہا ہے میں اس بات کو بیان نہیں کر سکتا لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں گالی چلا سکوں اب کوئی بھائی میرے ساتھ چلے اور مجھے گھر تک دراب کرے کہ آج میں نے تمہارے نبی کو بھی دیکھا اور اب نبی کو بھی دیکھا زندگی میں نے عیسائیت میں گزاری لیکن عیسائیت کو ابھی نہ دیکھا لیکن آج رات میں نے دیکھا عیسائیت نے تمہارے نبی کے پیچھے کھڑے تھے اور مجھے کہتے ہیں جس محمدی نے تجھے آج کچھ دیا ہے اس کی بات کو فانو کر چلا جاؤں میں تو اب بولے کہتا ہے اب میں شاہ کو اور شاہی کو دیکھ لیتا ہوں بھئی کیوں ساتھ سمندر دور رہتے بھی اس کے دل میں ایمان جب اٹھا شاہ صاحب کے پاس آیا اور ایمان کی حلاوث سے مالا مال ہوتا چلا گیا سامین آج وقت کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو لے کے آنا چاہتا ہوں اس کو بھی نواز ہو میرے دوستوں ساتھ سمندر دور یودی مجوسی عیسائی ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور یہاں مسلمان فتما سنی کر رہا ہے قومت لگاتا ہے ان پر دفت ہے ان کی اخلوں پر پردے دل دے ہیں چوتھویں سنی کے بعد قیامت کے دولے پر بے محمدی باتنے والا بے لو سالار امین وراثت رسول اللہ اپنی جواہ مردی کے ساتھ اپنی اولادوں کو قربان تکے اللہ کی رام تنہے تنہا نکلا اور آج اللہ کی بارگاہ سے تمام جہانوں کا صدار وہ بڑھ چکا ہے آنکھ والا تیری جوبر کا تماشا دیکھے دل کے اندھوں کو نظر آئے کیا کیا دیکھے آج اس حسیٰ پہ تم فتوے بانتے ہو او یارہ تم نے تو ملاقات بھی نہیں کی تم نے تو کبھی شرف بازیابی بھی نہیں لی تم نے تو گستگو بھی نہیں سنی فتوے کس بات پہ لگاتے ہو اس بات پہ کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اس بات پہ کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ گتی مشینے کا سلسلہ اسلام سے تعلق نہیں رفعا اس بات پہ کہ جو تمہیں پیر خان سے گتیاں ملے ان کو چھوڑو ہاں ہر ولی کا بیٹا ولی ہوتا یہ جہائلان الرحم ہے کہ ولی کا ویسال ہوا اس کا بیٹا گتی مشین بن کے بیعت کرتا پہ رہا ہے اس کا ویسال ہوا اس کا بیٹا بیٹ گیا تم نے ولاد اپنے گھر کی لونڈی بنا لی ہے اور یہ ولاد تو اللہ کی طرف سے گاڈ گفت ہے اللہ کی نعمت ہے یہ اس کو ملتا ہے جس کا سینہ مدینہ بن جاتا ہے تم نے اپنے اس کو ایسا سمجھ لیا ہے اتنا سستا سمجھ لیا ہے کوئی کہتا ہے صاحب میں دس قدم دور کھڑے ہو کے دروت پڑھوں گا اگر اس نے مل کے مجھے دیکھا تو ولی ہے اور نہیں دیکھا تو ولی ہے سبحان اللہ کیا کچھا عقیدہ ہے ہے اپنے باپ کا ملازم سمجھ ولی کو تمہیں دیکھے گا تو مانو گے نہیں دیکھے گا تو نہیں مانو گے ارے ولی ولی ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کے ارادے سے بنا ہے اللہ کی عطا سے بنا ہے وہ چاہے تو تم سب پہ ایک نظر ڈال کے اللہ اس کے حبیب کا دیدار کرا دے اور وہ نہ چاہے تو تم میری چوٹی کا زور لگا لو وہ بابن نہیں ہے تمہارا اپنے موت اور اپنے مزاج کا مالک ہے تم چاہو تو ساتھ سمندر دور رہ کے ان کی نظروں سے فیض یاب ہو جاؤ اور تم اگر وہ نہ چاہے تو تم قریب بھی آ جاؤ تو نہیں مل سکے گا سامین ان کو رازی کرنے کا حکم ہے تب کہا نہ کر امار اے ظالم ولی کے پاس آنے سے خدا بھی روٹ جاتا ہے ولی کے روٹ جانے سے سلطان باہو نے تو یہاں تک کہا ہوا پہ اڑے پانی پہ چلے آگ میں سوئے ولی مت ماننا یہ چیزیں ہروں کے جوٹی بھی کر لیں گے ہنبوں کے پندق بھی کر لیں گے عیسائیوں کے پادری بھی کر لیں گے مسلمان کا عامل بھی کر لے گا جو چیز پندق بھی کرے عیسائی کا پادری بھی کرے مسلمان کا عامل بھی کرے وہ چیز ایک کسوٹی اور دلیل تو نہیں بڑھتی اس کو ولی وقت ماننا ہاں ولی اس کو ماننا جس کی ایک نظر پڑے تو یہ دل چاندروں کی طرح ٹک ٹک کے بجائے اللہ اللہ کرے لگ جائے اور نور سے چمکتا ہوا سورج کی طرح روشن تمہارے دل پہ اللہ کا نظر آنے لگ جائے یہ ہے میرا سے رسول اس کے حصول کے لیے جوانیاں لگتی ہیں اس کی طلب میں عمریں لگتی ہیں یہ چیز ہر دور میں اتنی سستی نہیں ہوتی جتنی کے کسی آشق کا زمانے میں ہو جاتی ہے سامین یہ لوگ اللہ کی بارگاہ سے نام یافتہ ہوتے ہیں ہاں عبادت کی وجہ سے ان کے مراتے بلند نہیں ہوتے عبادت شکرانے میں کرتے ہیں غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہاں ولی پیدا ہوئے ساتھ سپارے ان کو حفظ دے جب استاد کے پاپر نے بٹھایا استاد نے اس کو ان کو کہا سپارہ پر شروع کیجئے علیس پڑھئے تو انہوں نے علیس پڑھ کے پڑھنے کے بجائے ان کو ساتھ سپارے سنا دیئے استاد نے کہا بھائی تم نے یہ کہا سیکھ لیے کہا میں ماں کے پیٹ میں تھا اور جب دنیا میں آیا ہوں اس وقت میری ماں ساتھ سپارے پڑھ چکی تھی وہ ساتھ سپارے ماں کے پیٹ میں میں نے اس کی یہ ہیں یارانِ مفل اللہ گواہ ہے ایسی حسیوں کے پاس آؤ جو تمہارے روح کو تربیت دے رہے ہیں ہاں اور اگر فتوہ نویسی میں گئے تو امام حسین علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا فتوہ نویسوں نے امام علی مقام جن کی تصدیق رسالت امام نے حیاتِ ظاہر میں کر دی تھی ام نے جیتی جاکتے اور زبانِ ظاہر بھول وہی تھی یاقا کی کہ جس نے اس سے محبت کی حسین سے اس نے مجھ محمد سے محبت کی ہاں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اس کے باوجود فتوہ نویسوں نے گھمرا کیا اور امت کو ان کے مد مقابل کھڑا کر دیا لڑنے والے کافر نہ تھے لوگوں وہ کلمہ گو تھے نام کے مسلمان تھے ان کے ایمان تباہ ہو یا کچھ ہو لیکن نام تو مسلمانوں کا ہے ہے نا اب بتاؤ ان کو گھمرا کس نے کیا کس نے مجبور کیا ان کو نواز رسول کے آگے کھڑا ہونے پر اس وقت کے فتوہ نویس ظالم نما بھیڑیوں نے جو اسلام کی صفوں میں اسلام کا شراضہ پامال کر رہے تھے وہ یارہ ہر دور میں ایسے فتنے اٹھیں گے اور کئی حسینیوں کے پیچھے لگیں گے تم اپنی آگ سے دیکھنا اور مثل حر میدان میں کود جانا ساتھ حسینیت کا دینا جو نور والا ہو جو نور دے رہا ہو جو اللہ کے نام سے تمہیں بلا رہا ہو اللہ کے نام میں جھوٹ نہیں ہے جو نور سے لفظ اللہ دل پہ لکھ دے وہ قسوٹی ہے دلیل ہے ثبوت ہے اس کے بعد کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ نبی کریم نے خود کہا اس میں اللہ شایع انطاہر لا يستقر اللہ مکر انطاہر یہ پاک ترین شایع ہے اور پاکی کے بعد ہی آتا ہے جو دینے والا ہے وہ پاک ہوگا تب دے گا ورنہ دے نہیں سکتا آئیے اب ناتی رسول پاک سے زمین دل کو اتنا معمور و منور کریں کہ اس میں ذات کے یہ لائق ہو جائے ہم تو ان لوگوں میں سے جن کا کھاتے ہیں ہم کا گاتے بھئی ہماری بیس میں جس کی خیرات ہے ہم تو ان کے قصیب ان کے طرح نگائیں گے اور تو نہ آئیں یہ تو صحابہ کی سنت ہے صحابہ کے سینے نور ہوئے انہوں نے گنگائے نا کیونکہ ان کی خیرات کھا دے تھے ان کے پیپلے دے اور یہاں خیرات کا آل تھا محبت کا یہ کوشہ تھا کہ ایک طبعہ حضور پاک صاحب اللہ علاقے ابو بکر سے کوئی پیری اور انٹیٹر کہا ابو بکر زنگوٹی کہا اور اس پہ اللہ لکھا کہا اللہ اب اسے دھلے جائے اور اکا کے پاس گئے اور جار کہنے لگے اس پہ اللہ بھی لکھ دو محمد بھی لکھ دو بھئی اتو تعالیٰ اس پہ لکھا کہنا سارے راستہ بھی میں حکم دورا ہے لیکن وہ وقت تو کس موزے کہا کہ صرف اللہ لکھو اللہ نے کہی اپنے حبیر نام جدائی نہیں ہیا تو کیسے کہے گا اللہ تو ان سے نقاش سے کہہ لیا ارے بھئی اس پہ اللہ بھی لکھ دو اور محمد بھی لکھ دو لکھ دیا اس نے اللہ محمد لے کر آگئے ایک یہ تھا کہ حضور کیا کہیں گے ایک یہ تھا کہ بس میں نے اپنے ایمان کا تعدہ پورا کر دیا بھئی میری محبت نے جو چیز بارا نہیں کی وہ پورا ہو گیا اب دیکھتے ہیں اس کار کو پسند آتا ہے یا نہیں بڑے ڈرتے ڈرتے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور دور کھڑے ہو گئے فاصل کر کے اور دیکھتے ہیں حضور کے چہرے مبارک کے تاثرات کیا ہے حضور انگوڑی دیتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہیں اگر صدیق جان میں جانا جاتی ہے ایسا لگا جیسے حضور نے فیل نہ کیا حضور نے بڑا نہ مانا تو بہت مصدر ہو رہے تھے کہ انہیں ہوا ہوا اگر صدیق سے آقا ایک آیات نے فرمایا اے بڑے کر تم اس پہ کیا لکھوا لے آئے تو اپنے محبت کے اندار میں کہنے لگے یا رسول اللہ میرے مابا پاپ نصار آقا میرے ایمان نے یہ گوارہ نہ کیا کہ اس پہ صرف اللہ لکھوا ہوں کیونکہ اللہ نے آپ کے نام کو کئی جدہ نہ کیا کل میں ازان میں قرآن میں تو میں کون ہو رہا ہوں کہ صرف اللہ لکھوا ہوں اس لیے اے حبیب میں نے آپ کا نام بھی ساتھ لکھا دیا تو فتہ حضور کیا کہا حضور نے کہا بھئی ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارا نام کیوں لکھوا کے لائے ہو ارے ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنا نام کیوں لکھایا یہ سنا تھا ابو بکر صدی کے پیر سے جیسے زمین نکل گئی ہو آدھ بانت کہتے ہیں آقا میرے بابا پاپ نصار یسول اللہ گستاخی ہے گلتی ہے گناہ ابو بکر کی جورت نہیں ہے کہ آپ کیا رب کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوائے آقا یہ میں نے نہیں کیا تو ابو بکر میرے نبی نے کندر پہ ہاتھ رکھے کہا ابو بکر تشفی رکھو ارے تم نے ہمارے نام کو اللہ کے نام سے جدہ نہ کیا تو آج یہ نام تو تم نے لکھوایا تھا وہ نام اللہ نے لکھوا دیا تمہارا نام اللہ نے لکھوا دیا بوستو یہ محبت ہے محبت محبت طاقت ہے کوئی کھوک لدبہ نہیں ہے تم دعایں کرتے ہو ہرے سینے منور ہو جائیں اس طور محبت کے شاغر ہمارے سینے سے پھول جائیں تو محبت کسی جبے میں بند نہیں ہے مٹھی برجے نکال لگے کسی کتاب میں بند نہیں ہے یا کر لوگے تو محبت آئی ارے محبت تو نور کا نام ہے اور نور دین کا نام ہے اور دین کسی نظر والے سے ملتا ہے تب مولانا روم نے کہا تھا دین مجھو اندر کتب دین کتابوں سے نہیں ملتا اے بے خبر دین مجھو اندر کتب کو بے خبر علم و حکمت اغ کتب دین اغ نظر فرمایا علم و حکمت کتابوں میں ہے اسلام کے قائدے ذاتے قانون ترائی سب کتابوں میں ہے اگر دین چاہتا ہے فرمایا دین اغ نظر کن دین نظر سے ملتا ہے کسی نظر والے کو ڈھون یہ دین سے منور ہو جائے گا آج ہمارے درمیان دین کا خلال امت کا والی آج ہمارے درمیان کاریات عالم کا عظیم مسیحہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہونے والا شہنشاہ طریقت قبل عالم حضور عزت مہاب سید ماری آزمت گوھر شاہی اس اسٹیج کی زینہ بنیں گے ہم چند لمحوں کے لیے اپنے محسن اور پنجد کے امیر جنب مولانا سعید قادری صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں مولانا سعید قادری نعرہ تکبیل یہاں جوشتے بھائی آپ کو سرفروش ہو اس کا تغازہ ہی کرو اس دور میں روحانیت کی دولت اٹھاتے ہو تو جذبے بھی تو ایسے رکھو فولاد والے وہ نعرہ لگاتے تھے تو کعبہ گوج ہوتا تھا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ ہیتری نعرہ غوثیہ نعرہ سرفروش ترجم کے بولو سب ملکر بولو ایمان سے بولو ہے شان ہماری ہے شان ہماری بکے کا نعرہ تیبا کا نعرہ بغداد کنارہ اج میری کنارہ گوھر نے دیا ہے ہے نور ہمارا مقصد ہمارا مطلوب ہمارا ہر دل پر نکھا ہو ہر دل پر نکھا ہو ہر دل پر نکھا ہو اب قریا قریا افضل یوک ملانہ نعرہ غوثیہ نمیدانم امی خوص و رحمت والے بلاد کے برجے پر فائز ہوئی کہ میں نہیں جنتا کل شب جانے روج گیا تھا میں خود نہیں جانتا وہ کیا ساتھا تھا ہاں وہی ہے لیکن ایسے مامہ کامے پوچھے جہاں خاص بہنچتے ہوں گے نہیں بہنچتے ہوں گے وہاں پہنچ گئے تو حیثے میں نہیں جنتا میں کل شکہ پہنچ گئے تھا پھر فرمایا بہر سورہ سے بسم اللہ سجا ہے کہ مربودم جب گردوں پہ چھوڑی رکھی ہو تو ترپ آئے نا وہاں یار کے عشق میں ترپ آروانے ترپ رہے تھے کیوں انہوں نے کچھ پی لی ہوگی یہ شاہر زنا نہیں جس کو بنارام ہے یہ شراب وہ جنہوں کے لئے دین تباہ کرتی ہے اور یہ شراب وہ ہے اللہ کا ولی اپنی نگاہ سے پیلا ہے وہ شراب محمدی ہے جن کسیوں گاندی جاتی ہے وہ دیبانے ہو جاتے ہیں اس مسیحہ کے جس نے ان کو پھلائی ہوتی ہے یارو شراب توہید یہ شراب محمدی یہ شراب محمدی ہر بار میں نہیں لیسے سینی جب بلتی ہے تو کوئی ایسی چیزیں دیکھنے آتی ہیں ہم آگوں کے کہتے ہیں علم جاؤ لیکن تم بچے ہو ہم مجبور کر یہی سوچتے ہیں کہ یہ دیبانگی ہے سواس آتی ہو لیکن دیبانگی ہو دائے میں رکھو تب کا دائرے میں رکھو تاکہ شخص کو تکلیف نہ ہو یہ ہے کہ آتے ہیں تو محبت تو سا جگہ چھوڑو دینار تو ابھی کر رہے ہو نا ہم دارتیں خداف دے رہے ہیں اپنے مجھے جناح عرمی امیر محمد آرمیمن صاحب کو تشریف لائیں نہ رہا ہے صرف فروش فرفروش چھوکے بولو بستی میں بولو کوہر نتیا ہے کوہر نتیا ہے جھرکن بولے مقصد ہے ہمارا مقصد ہے ہماری ہر دل پہ لکھا ہو ہر دل پہ جماحہ مصد ہے ہمارا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا قبلہ دلسلسلی دیاز احمد قوش شاہیم الدزل خلال جی موزیس شروعہ محفل علاقین اعجمن سر پروشانے صاحب قطاب کی عجمہ کے حالے سے چند باتیں پیش کرنے کی بلد کریں سب سے پہلے تو میرپل خاص کے امیر مشیران اور علاقین انجمن سر پروشان اسلام کو اس خوبصورت محفل کو سجانے پر دل کی گہرائیوں کی ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ انجمن سر پروشان اسلام پاکستان کا قاز مقصد اور مشر یہی ہے کہ اس روئے زمین کے چپے چپے پر سرکار روان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرانی کی محفل کو سجائے جائے اور لوگوں کو قبام کو اس نقطے کی طرف متوجہ کیا جائے جس کے لئے قبام نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں محبوب فرمائے اور الحمدللہ انجمن سر پروشان اسلام ہی کو یہ اعزاز اور یہ عزت حصہ ہے کہ انجمن سر پروشان اسلام ناصل اہل اسلام بلکہ اس روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کو دین حق اور خدا کے پیغام کی طرف متوجہ کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ بے شمار غیر مسلم انگریز سکھ ہندو اور دیگر مذہب عالم سے تعلق رکھنے والے افراد قبلہ حضرت سید ریاض احمد بورشاہی کے دست مبارکہ اس دین حقی قانیت پر لبے کہتے ہوئے خدا عوض کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیغان کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں اور آج اس روح امیر پر دین اسلام سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ مختلف مالک اندر غیر مسلم بھی اللہ کے نام کی ذر پر لگا رہے ہیں ایز آنمان انجمن سے پرشان اسلام وہ واحد تنظیم ہے کہ جس کا یہ مقصد ہے کہ اس سرے زمین کے چپے چپے پر خواہ اس کا تعلق کسی بلبلگ سے ہو اس کے رنے والے باشدوں کا تعلق کی بھی مذہب سے ہو ان کو اس خدا کے پیغام کے پیغام حق کی طرف متوجہ کرنا حقیقت تو یہ کہ یہ دین اسلام العبداللہ ماضی میں بھی علماء حق اس کو پھیلاتے رہے آگے بڑھاتے رہے اور ہونا چاہیے چاہیے تھا کہ آج بھی یہ مشن اور یہ پیغام انہی توسوس سے منظر آن پر آتا یاد رکھیے گا یہ انسانی فطرت ہے کہ اس میں زمین پر بسنے والا تو اس شخص اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اہل خانہ اس کے معالج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی امارو اسواب لیلو یا ضرور زمین لیلو ریکل خدا کے واسطے اس کی صدقی اس کو واپس لوٹا دو اس کا علاج کر دو اس کے ہم جو بیماری ہے اس کو دور پر گزا کی صحت مند ہو جائے اور حقیقت دور جب تک اس زمد سے جا ہوتی ہے وہ قشش کرتے ہیں اور اس کے لئے شبوں کرتے ہیں پوشی کرتے ہیں جتو جہت کرتے ہیں ہر جو اٹھانے کے لئے لیکن اگر وہ شخص ستمند نہ ہوا مرے گا کل تک جس کی آگے لئے اہل خانہ شب و روزہ ہے جتو جہتر لٹا ہے مال و ذر سب سے لٹانے کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو فرن لے جاؤ جلدی سی دفن کرو کل تک اس کو گھر سے نکالنے کے لئے تو یا نہیں تھا لیکن جب آج اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک منٹ میں بھی ایک منٹ کے لئے بھی گھر میں لکھنے کے لئے تیار نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے ایزان مند اس روح زمین پر بسنے والا انسان اس فانی جسم کی بقا کے لئے اتنے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے اور اس کے معالج کو ہر قسم کی لالج دیتا ہے کہ کسی صورت میں اس کی جان بن جائے اور جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو فورا اس کو جو ہے گھر سے نگالنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ارے ایک فانی جسم کی بقا کے لئے جب آدمی اتنی کوشش اور جد و جہد کرتا ہے تو کبھی کسی نے یہ سوچا کہ اس بیمار روح کا بھی علاج کیا جائے اور وہ روح کہ جس کی صحت مند اگر وہ صحت مند ہو گئی تو یاد رکھیے گا وہ روح قیامت بھی صحت مند رہے گی اور پھر وہ جسم قبر میں جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے جب لاحضرت سید ریاض احمد گوھر شاہی مدز اللہ علی ایسی بیمار روح کا علاج کرنے کے لئے اس دنیا میں تشریف لائے اور معالج ہے ایسی بیمار روح کا علاج کرنے کے لئے کہ جو آتا ہے اور اسی بیمار روح کو وہ تقویت ملتی ہے وہ صحت مند ملتی ہے کہ جسم یہاں باقی رہتا ہے روح محمد بھی خوش رہتی ہے میرے دوستوں انجمن صرف روشان اسلام دین حق کا پیغام دے رہی ہے اہلِ اسلام کو پیغام دے رہی ہے اہلِ ایمان کو پیغام دے رہی ہے اس روح زمین پر رچنے والے بسنے والے ہر شخص کو اس پیغام کی دعوت دے رہی ہے کہ آؤ اور یہ دیکھو اس کو چھوڑو کہ قدام میں کیا ہے اس کو چھوڑو کہ کون کیا کہہ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ اور اس دین حق کو دیکھو تھی ہو سکتا ہے ایک دیکھواری چیز سننے میں بات کردے تو آؤ اور پھر یہ دیکھو کہ اس کا پیغام کیا ہے اس کا مشن کیا ہے اور اس تنظیم آنے والا اپنی آقیبت کو کس طرح سوارتا ہے اپنی زندگی کو کس طرح سوارتا ہے اپنے باطن سے فرشتوں کا جہاں پیدا کر قلب باطن خدا اور حرم پیدا کر دمِ عیسیٰ یدِ بیضا سے تُو مرعوب نہ ہو دمِ عیسیٰ یدِ بیضا سے تُو مرعوب نہ ہو تُو محمدی ہے حیدر سا جگر پیدا کر سامعین وہ جگر وہ باطن وہ حال وہ لذکت وہ واردات جس چیز پر اُترتی ہیں اس حقیقت تک پہنچنے کی دوائی دینے والا طبیب آپ ہو جاہے اے جسمِ ظاہر کی نشمہ ممہ کرنے والو اے جسمِ ظاہر کے بڑے بڑے محلات بنانے والو تمہاری اصل تمہارے اندر دفن ہے جس کو عزمت اور اوج دیایا تم جانتے ہو کہ مردہ بچہ پیدا ہو اس لن دیتا ہے اس کو زمین میں گار دو اس کی قبر مت بنانا اس کی فاتحہ سویم سلام درود تضبیح کچھ بھی مت کرنا اس لیے کہ مردہ پیدا ہوا ہے پیدایش میں جو عزمتوں کی چیزیں سات مرائب ڈلے لاتے ہیں اس کو نہیں ملے اس لیے کہا اس کو زمین میں گار دو اس کی یادگار بھی محفوظ نہ کرنا قبر بھی نہ کرنا خطیار نمضِ جنازہ کچھ بھی کرنا ایک گھنٹے بھی اگر زندہ رہ جائے ایک گھنٹے بھی تو حکم اس کا زمین جنازہ بھی کرنا ہاتھی بکنا اس کو سواب بھی بخشنا اس کا کھا چلانا اس کو تمام چنہیں بھی بخشنا کیوں؟ اس لیے کہ پیدایش کے وقت کچھ عزمتوں کی چیزیں تم میں ڈالی جاتی ہیں وہ عزمتوں کا مسیحہ وہ عزمتوں کا طبیب وہ عزمتوں کی بھندی پہنچانے والا وہ اس کی حقائق وشداز کرنے والا جس کے لیے اگر میں رہوں اپنے اللہ تو ہی زبان میں یوں کہوں گا کہ ایک تالیسے پیدا ہوئے میں ایک صریف عطا بنواریا اور یا اللہ نے پھر پاپال اللہ میں اتبان یا شہاب تلوبردی اپنے شہاب نمہ ملتے کہ مجھے ایک ولی ملا اور جھوپڑی میں لے گیا اور مجھ سے کہا ایک ایسے ملکی باگ دیر ڈالنی ہے جو کسی ولی کے نم سے پہچانا جائے گا سامین اکرام ہم پہ کہتے ہیں وہ کون ہے تم دھڑو وہ کون ہے تم تلاش کرو ہماری نگاہیں تو کہتی ہے کہ آ گیا وہ مسیحہ جس کا انتظار تھا صاحب اسی لیے اللہ نے کہا بھئی اگر تم سے ہم کہیں کہ رات ہو جائے تو سو جائے کیوں بتلا رہا ہے ارے بھئی کوئی خاص بات ہو آج رات میں تو بتلا ہی آئے گی کہ بھئی آج آج سو جائے لیکن اگر کہا جائے کوئی صبح ہو تو اونڈ جانا تو یہ پاگل ہے صبح ہوگی اٹھنے کے لیے اللہ میرکان نے کہا سلامتے زمین کے سنتے مشرق سے اُڑھونتے ہوں اسی مجھ کو ذرا دیں اے مشرق سے تو روز سنو اسی ارتی ہوتا ہے اللہ میرکان صدیان ہے کہ مشرق کرنے والا سچ کو تو لکھیں گے دیکھو نہیں نہیں اس دنیا کے ملے ہمارے ملک پاہے اس ملکے آفتہ بے رسات وعب کا ظہور دے کر کوئی حسد روح ہو نہیں ہے اللہ میرکان نے ساری دنیا سے کہا لا مات لا مات زمین دیکھ فردتے مشرق سے اُڑھنتے ہوئے سنت و ذرا دیں میں گزارش کروں اللہ عزت مات عالم سی مطبت حضور سیدہ ریا احمد دو شاہی سے جو ہماری جانوں کے وزینہ ہیں اپنے بکھوں میں ہمیں اپنے ایمانی خطاب سے مصطفی فرمائے استقبال کیجئے نارے نبی میرا رسالہ نارے ہاتھی میرا شاہی میرا شاہی بہت شاہی دین النبی کا حج چکائی بہت شاہی جس نے رکی جہاں دکھائی بہت شاہی جن سے ہم نے مقبائی بہت شاہی بک ہے موسیقی 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 موسیقی